اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کرام آج کے سبق میں ہم سورہ حود کی آیات 84 سے 95 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف حاصل کریں گے سورہ حود کی ان آیات مبارکہ کا تعلق حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان پر آئے گئے عذاب کے متعلق تذکرہ ہے تو چلیئے ان آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِبًا اور ہم نے بھیجا اہل مدین کے طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو قالا انہوں نے فرمایا یا قومی اے میری قوم اعبداللہ اللہ کی عبارت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُ تمہارے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِعَلَ وَالْمِيزَانَ اور تم ناب اور طول میں کمی نہ کرو لَا تَنْقُسُوا کمی مت کرو الْمِكِعَلْ مَالْمِيزَانَ ناب اور طول میں انی اراکم بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں بخیر خوشحالی میں وَإِنِّي أَخَافُوا عَلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُوا عَلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُوا عَلَيْكُمْ تم انصاف کے ساتھ ناب اور طول پورا کرو بالقسط انصاف کے ساتھ وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو وَلَا تَعْصَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ کرو بقیت اللہ خیر لکم تمہارے لئے اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال بچ جائے بہتر ہے انکن تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں قَالُوا يَا شُعَيْبُ شعیم علیہ السلام کی قوم نے کہا اے شعیب اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ یا ہم اپنے مالوں میں وہ بھی نہ کریں جو ہم چاہیں اِنَّكَ بِشَكْتُمْ لَا أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيبِ تو یقیناً بڑے باوقار اور سمجھدار ہو قَالَا يَا قَوْمِ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اَرَأَيْتُمْ بھلا تم دیکھو تو اِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّ اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے وَرَزَقَانِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے وَمَا أُرِيدُ تو کیسے اس کی نافرمانی کروں اور میں نہیں چاہتا اَنْ اُخَالِفَكُمْ کہ تمہاری مخالفت کرے اِلَى مَا أَنْحَاكُمْ عَنْهُ اُن کاموں کو کروں جن سے تمہیں خود منا کرتا ہوں اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَعْتُ میں تو بس تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللَّهِ اور مجھے تو جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پر میں نے بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ عُنِیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ وَرَحْمِنِ قَوْمْ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ تمہیں میری مخالفت اس بات پر آمادہ نہ کرے اَنْ يُصِيبَكُمْ کہ تمہیں ایسی مصیبت یعنی کہ عذاب پہنچے مِسْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِح جو نُوح علیہ السلام کی قوم یا حود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم کو وَمَا قَوْمُ لُوْتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد اور لوت علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر تم اس کے حضور توبہ کرو اِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُود بے شک میرا رب نہایت رحم فرمانے والا نہایت محبت کرنے والا ہے قَالُوا يَا شُعَيْبُ قَوْمَ نے کہا اے شُعَيْب مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُوا تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا اور ہم بے شک تمہیں اپنے درمیان یقیناً کمزور سمجھتے ہیں وَلَوْ لَا رَحْتُكَ اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا لَا رَجَمْ نَاكَ ہم تمہیں یقیناً رجم کر دیتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِیزًا اور تم ہم پر کچھ غالب نہیں ہو قَالَ يَا قَوْمِ حضر شُعَيْبِ علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم اَرَحْتِي اَعَزُّ عَلَيْكُم من اللہ کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ غلبے والا ہے وَاتَّخَزْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذِهْرِيَّ اور تم نے اس اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے اِنَّ رَبِّي بِشَكْ مِرَا رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَا جو کچھ تم عمل کرتے ہو مُحِيطٌ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم اِعْمَلُو عَلَى مَقَانَتِكُمْ تم اپنی جگہ پر عمل کرو انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں سَوْفَ تَعْلَمُونَ تم عن قریب جان لوگے مَنْ يَأْتِيهِ عَزَابٌ کہ تم عن قریب جان لوگے کس پر ایسا عذاب آتا ہے یُخْزِیہِ جو اس سے رسوا کر دے گا وَمَنْ هُوَا قَاذِب اور کون جھوٹا ہے وَرْتَقِبُ اور تم انتظار کرو اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا اور جب ہمارا حُکم یعنی عذاب آیا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اپنی رحمت سے وَأَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُ الصَّيْحَتُ اور ظلم کرنے والوں کو زوردار چیخ میں آ پکڑا فَأَصْبَحُ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے موہ پڑے رہ گئے جاثِمین کا معنی ہے اوندھے موہ پڑے رہ گئے قَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا کہ وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے مدین کے لیے رحمت سے دوری ہے کما باعدت ثمود جیسے رحمت سے قوم ثمود دور ہوئے تھے صدق اللہ العظیم